موسیقی اسلام کی طرف سے مسلم سماج کی طرف سے کیا سوچ ہے کیا سارے لوگ ایک جیسے ہی سوچ رہے ہیں یا پھر اس میں بھی کچھ کچھ الگ رائے ہیں اور ان سب چیزوں کے اوپر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انٹرنیسٹلی نون اسلامی سکولر قلبِ رسید رجیوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں آپ کا بہت بہت سوگت ہے بہت شکریہ منش بھائی یہ بتائیے کہ جب آپ سنتے ہیں کہ مہن بھاگوٹ جی نے کہہ دیا کہ ہندو راست بنائی ہے کیا لگتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں ڈاکس صاحب سلام عقیدت اور سلام محبت آپ کی خدمت میں اور آپ کی ٹیلیویجن کے حوالے سے پوری دنیا میں دیکھے جانے والے مجھے لگتا ہے ہندوستان کا یہ نمبر ٹو چینل ہے اور اس وقت مجھے امید ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ایسا دیکھا جا رہا ہوگا اور ذہن کھولتا ہوگا آنکھیں کھولتی ہوں گی اور ہندوستان کے دل کے سمجھنے والے اور ہندوستان کی اصل زمینی حقیقت کو سمجھنے والے لوگوں کے لیے کہ یہ چینل ایک ٹیچر کا ایک سمجھدار ساتھی کا اور ایک محبت بھرے ہمسفر کا کام کرتا ہوگا آپ سبھی کی خدمت میں سلام اور آپ سبھی دیکھنے والوں کے خدمت میں وہ لوگ جو امام علی کے چاہنے والے ہیں ان کی شہادت کا دن ہے ان کی خدمت پر پرسا پیش کرتا ہوں اور آپ کے سوال پر پلٹتا ہوں لوگ صاحب سرسنگچالک نے جو بات کہی ہے اگر میں کہوں کہ انہوں نے دھیر سارے ہندوستانیوں اور دھیر سارے مسلمانوں اور دھیر سارے مسیحیوں اور دھیر سارے مائنورٹیز میں پائی جانے والی ڈیفرنٹ جو قومیں ہیں ان سب کے دل کی بات کہی ہے آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان میں ایک ریفرینڈم کیا جائے ایک کاغذ بھیجا جائے ایک خط بھیجا جائے پڑھے لکھے مسلمانوں کے یہاں کہ کیا بتائیے کہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اسے اکھنڈ بھارت بنانے کے پہلے ہندو راست گھوشت کریں تو سگنیچر کرنے والوں میں زیادہ تر مسلمانوں کا نام آپ کو پہلے ملے گا پڑھے لکھو کہ میں بات کر رہا ہوں کسا کیوں؟ دیکھئے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے دلیل میں نے کل بھی دیا تھا اور آج بھی میں دینا چاہوں گا ایران میں کوئی آٹھ کروڑ شیاں ہیں اسلامی ملک ہے کے نہیں؟ بالکل ہے ہے نا اسلامی راست ہے تو ایسے ہی تو انہیں بنا نہیں بنا انہوں نے اس کا ریفرینڈم کیا لوگوں سے سوال کیا اور لوگوں نے کہا اسلامی بننا چاہیے بن گیا جب آٹھ کروڑ کا ایک ملک اسلامی بن سکتا ہے کیونکہ میجورٹی مسلمان ہے تو پھر ایک سو پیتیس کروڑ کا ملک میجورٹی اسی کروڑ ہمارے ہندو بھائی ہیں کیوں ہندو راست نہیں بن سکتا؟ اچھا کیا ہندو راست بننے سے مسلمان کی جان کو خطرہ ہو جائے گا؟ کیا ہندو راست بننے سے جوب چھن جائے گی؟ کام چلا جائے گا؟ عزتیں ختم ہو جائیں گی؟ کیا ہو جائے گا؟ مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی اگر میں اس میں تھوڑا سا اور چیز اضافہ کروں مجھے ایسا لگتا ہے اگر واقعاً ایسا کوئی پلان ہے پروگرام ہے قانون ہے زندگی کے اصول ہیں اور جینے کے عداب ہیں اور ہمارے ہمسائے کا حق محفوظ رہتا ہے ہمسائے ہمسائے سے اچھا رہتا ہے پڑوسی پڑوسی کا حق ادا کرتا ہے ایک بات بتائیے ادھرمی آدمی آپ کے لئے خطرناک ہے کہ دھرمی آدمی آپ کے لئے خطرناک ہے؟ ادھرمی؟ ادھرمی خطرناک ہے ایک آدمی جب کہہ رہا ہے کہ میں دھرمی کی سٹیٹ بنانا چاہتا ہوں تو تیہ ہے نی کہ ادھرمی لوگوں کی جگہ نہیں ہے تو جو دنگا ہوتا ہے وہ دھرمیوں کی وجہ سے نہیں ہوتا دھرمیوں کی وجہ سے ہوتا ہے گجب بات آپ نے کہہ دی لیکن ایک بات بتائیے کہ جو ہندو راشت کا جو کونسپٹ ہے وہ رام راج کا ہے کئی سارے چیزیں تو آدمی ایسا نہیں لگتا کہ آدمی کو دھر بھی لگ سکتا ہے کہ یہ تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا جینے میں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھئے اصل میں کیسا ہے میں آپ کو بتاؤں جس طرح سے اسلام کے ساتھ دنیا میں حالات ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں حالات ہوئے اسی طرح ہندویزم کے ساتھ بھی دنیا میں حالات ہوئے آپ اسے طرح بہت نزدیک سے سمجھئے گا آج جب ہم کہتے ہیں مسلمان تو مسلمان کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں داڑی ہے ٹوپی ہے ہاتھ میں خنجر ہے کٹا ہے بم ہے واردات ہے مارنا ہے اب آپ بتائیے نا یہ دیکھئے مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے افغانستان میں وہ جو بچے مارے گئے وہ کوئی ہندوستانی اور پاکستانی نہیں تھے وہ تو افغانی تھے اور جنہوں نے مارا وہ بھی افغانی ہے میں تو نیچر کی بات کر رہا ہوں آپ دیکھئے رشیا کرسچن ہے اور یوکرین کرسچن ہے جو مار رہا ہے وہ بھی کرسچن جو مر رہا ہے وہ بھی کرسچن جو مار رہا ہے وہ بھی گورا جو مر رہا ہے وہ بھی گورا تو یہ پروبلمز کیوں ہیں دھرم کی وجہ سے ہیں دھرم کی وجہ سے نہیں ہیں اب یہی بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو کونسپ بدل جاتا ہے کیوں بدلتا ہے اس لیے کہ مسلمانوں کے لیڈروں میں اللہ نے جن کو لیڈر بنایا تھا وہ پروفیٹ محمد تھے اس کے بعد مولا علی تھے امام حسان امام حسان یہ سارے لوگ جو سینٹ تھے جو ماسون تھے جن سے غلطی اور خطا کا کوئی امکان نہیں تھا اگر ان کو مانا ہوتا تو یہ جھگڑے اور یہ فساد یہ پروبلم نہ ہوتی لیکن بادشاہوں کو بڑا مان لیا بادشاہ کیسے آگے بڑھتے ہیں زمین خریدتے ہیں گھوڑے دوڑاتے ہیں حملے کرتے ہیں قبضہ کرتے ہیں لینڈ پہ قبضہ کرتے ہیں حکومت بڑھاتے ہیں آپ دیکھیں ترکی سے اسپین تک محبت کی دعوت دینے سے اسلام تھوڑی پہلا تھا یہ وہ اسلام نہیں تھا جو محمد کا اسلام تھا ماف کیجئے گا یہ وہ اسلام نہیں تھا جو خدا کا اسلام تھا یہ وہ اسلام تھا جو ستہ کا اسلام تھا آپ پورا کلیفٹ کے اوپر سوال وہ کھڑا کر رہے ہیں آپ بالکل میں سوال کھڑا کر رہا ہوں اگر کلیفٹ خدا نے باقی رکھنا ہوتی تو ویسے ہی باقی رہتی جیسے امامت باقی ہے آپ جا کے آپ ہندو گرنس سے لے کے مسلمان کتابوں تک بائیس ہزار ریفرنسز ہیں کہ امام مہدی ہیں اور وہ پردے میں ہیں ہر جگہ ان کا ذکر ہوتا ہے کیوں اس لیے ہوتا ہے کہ خدا نے رکھا ہوا ہے ایشور کا ایک حساب ہے ایشور اپنے حساب سے اپنی چیزوں کو باقی رکھتا ہے آپ نے سوچا تھا کہ آپ اکبر کا ونش چلا لیں گے چلا آپ نے سوچا تھا کہ آپ بابر کا ونش چلا لیں گے چلا آپ نے سوچا تھا کہ ہمائیو کا ونش چلا لیں گے چلا آپ نے سوچا تھا کہ رضا شاہ پہلوی کا ونش چلا لیں گے چلا آپ نے سوچا تھا کہ وہ جو ترکی میں بادشاہ ہوئے انہوں نے اپنا ونش سوچا تھا چلا لیں گے چلا نہیں انسان کے سوچنے سے بادشاہت ان کے زمانے میں تو چل جاتی ہے ان کے زمانے کے بعد نہیں چل جاتی لیکن ہدایت پہنچانے والے لوگ ہیومن کو گائٹ کرنے والے لوگ انسانیت کو گلے لگانے والے لوگ سادھو سنت رشی منی ولی اولیا پیر فقیر ان سب کو عشور باقی رکھتا ہے یہ اس کی سطح میں اپنا کنٹرول چلاتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا چھوٹی بات کہ اب مسلمان کو دیکھا جاتا ہے تو گندے لفظوں سے پہچانا اور جانا جاتا ہے جبکہ اس کی پہچان یہ نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے میں اس وقت رمضان میں آپ سے بات کر رہا ہوں جس کے ہاتھ اور زبان سے عشور کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچیو اسے مسلمان کہتے ہیں تو کیا اس معنی کو مسلمان نے باقی رکھا نہیں باقی رکھا اور اب اس کے آگے دیکھئے کیا ہوتا ہے مسلمان بادشاہوں کے نام سے جانا جا رہا ہے ان کے نام سے ان کی فیملی میں جو ہسٹری ہے جو کیریکٹر ہے ان کے ناموں سے جانا جاتا تو آج بھی یہ محبت پہچانے والی مذہب کے افراد ہوتے ہیں تو یہ کیا مانے ہم کہ بھئی اگر ہندو راشت کو بنا دیا جاتا ہے تو آپ کو کوئی دکھت نہیں ہے کیا منہ وہ اس کا کوئی بھروز نہیں ہے آپ کے دماغ میں کیا اگر ہندو راشت بنا دیا گیا تو کیوں بننا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے دیکھیں مجھ کل برشیر صاحب پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ میں اکھنڈ بھارت کا سپنا بچپن سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں مانتا تھا کہ بھارت کی تصویر پانچ ہزار سال پہلے کاغذ پر ایسی ہوتی تھی جیسے ایک شیر زمین پر بیٹھا ہوا آپ دیکھئے گا جب بھارت کا نقشہ بنے گا تو آپ کو لگے گا کہ جیسے ایک شیر زمین پر بیٹھا ہوا ہے لیکن سیاست نے چوروں نے غداروں نے کمینوں نے مکاروں نے عیبداروں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جیسے کوئی مظلوم زمین پر سویا ہوا ہے اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے ماں خود اپنے بچے کو بلا رہی ہے مدد کے لیے یہ بہت ایموشنل لفظ ہیں شاید ممکن ہے میرے سننے والے سمجھیں ممکن ہے نہ سمجھ پائیں لیکن میں اپنی حد تک آپ کو بتاتا ہوں تو بہت ساری ضرورت ہے ہمارے اس مادر وطن کو اس میں مہنگائی بھی ہے نوکری بھی ہے کام بھی ہے بچوں کی زندگی بھی ہے اپس کا سوہارد بھی ہے محبت بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمیں اکھنڈ بھارت بنانا ہے تو اس کے لیے پہلا قدم ہندو راست ہے اور ہندو راست بنانے میں میں تو سمپل سی بات کہوں گا کہ دیکھیں اگر لگتا ہے کہ ہم ہندو راست بناتے ہی اپنے روپیے کی ویلو ڈالر کے برابر کر دیں گے اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہندو راست بناتے ہی امان میں دبائی میں فارسٹ میں الگ الگ ملکوں میں ہمارے بھارت کی جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہاں جاپ کر لیں گے میں نے ایک وقت بیہار میں کہا تھا کہ کب تک ہمارا مزدور پنجاب کام کرنے جائے گا کیوں ہم بیہار کو اتنا بڑا اور مضبوط نہ کر لیں کہ پنجاب سے کام کرنے والے مزدور ہمارے آئیں بلکل میں ویسے ہی کہنا چاہوں گا اگر لگتا ہے کہ ہندو راست بناتے ہی ہمارے بھارت میں کام ہمارے بھارت میں زندگی ہمارے بھارت میں سکون ہم نے اتنا بڑھ جائے پیٹرول ہم تیس روپیہ کا بیس روپیہ کا گھر کر لیتے ہیں کیوں نہیں ہونا چاہیے اور کیوں نہیں ہونا چاہیے کہ جب تیرہ کروڑ آٹھ کروڑ کے ملک ایران کو یہ حق ہے کہ وہ اسلامی راست آٹھ کروڑ کی وجہ سے بنا لے تو اسی کروڑ بھندو بھائی جہاں ہمارے رہتے ہیں ان کو کیوں نہیں حق ہونا چاہیے بہت ہی اچھی بات کہ ہندو راست بنانا ہے تو اگر دنگے بند ہو جائے بلکل تو ہندو راست بنانا چاہیے بلکل بن جانا اور اگر سوہاد ہو جائے سب لوگ اید دیوالی ایک ساتھ ملائے ایک ساتھ منائے تو ہندو راست بن جائے تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے بلکل ڈوک صاحب اب یہ بتائیے آپ نے ایک اکھنڈ بھارت کی تصویر بڑا آپ نے ایموشنل خیچ ڈالی یہ جو اکھنڈ بھارت سے جو آپ نے کہا کہ بھئی بہت سارے ٹکڑے ہو گئے لیکن ٹکڑے ہونے والے میں آپ دیکھیں پاکستان دیکھیں آپ بنگلہ دیش تو یہ اکھنڈ بھارت کے نام سے آپ کو گرب ہوتا ہے یہ بڑی نئی بات آپ نے کہہ دی یہ بلکل ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے دیکھیں آپ ایک لفظ ہے جیسے میں آپ کو یاد دلاؤں اندرہ گاندھی نے پوچھا تھا اورначی چاند پر جانے والے پہلے ہندوستانی سے راکی شرما جی سے کیسا لگتا ہے کیسے لگتا ہے آپ بتائیے کیا ان کو گاؤں دکھائی دی رہا تھا آپ بتائیے کیا ان کو شہر دکھائی دی رہا تھا اپنا اسٹیٹ دکھائی دی رہا تھا نہیں اکھنڈ بھارت دکھ رہا تھا ان کو اکھنڈ بھارت دکھ رہا تھا میں نے وہی جملہ آپ کے سامنے دو رہایا تاکہ آپ کو یقین پیدا ہو جائے اور وہ سب کچھ ایسا ہونا چاہیے جہاں جانے کے لیے مجھے ویزے کی ضرورت نہ ہو میں چل کے بھی جانا چاہوں تو میں اپنے ہندوستان کی زمین پر چلتے چلتے ایران کی سرحت تک پہنچا ہوں بات بہت ہی صحیح ہے دیکھئے کہ آپ جب اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے جو سیکولوجی ہے وہ اکھنڈ ان ٹرمز آف ٹریٹری ہی نہیں ہے اکھنڈ کا مطلب یہاں پہ آپ جو سمجھا رہے ہیں کہ بلند بھارت بلکل ایک پاورفل بھارت لیکن آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ بہت سارے لوگ اس کا ویروت کریں گے بہت سارے جو مولوی مولانا جس طرح کے آج کل سوچ یہ تو آپ سے میں کہی سکتا ہوں اور یہ شکایت ہے شکایت یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں ہندوستان میں وہاویزم یہ آئی ایس آئی ایس ان لوگوں نے پیر پسار لیے ہیں گورکپور میں ابھی حملہ ہوا مندر میں اس کے سارے تار نکل رہے ہیں کہ وہ آئی ایس آئی ایس کے ساتھ جو ہے مل کے وہ ہندوستان میں جو ہے وہ اپنے قسم کی ہنسا کے راستے پہ وہ نکل پڑا تھا تو کیا لگتا ہے کہ یہ تھرٹ واقعی ہے یا نہیں ہے میں یاد دلانا چاہوں گا ڈاک صاحب دو ہزار تیرہ چودہ میں آپ نے اسٹوری کی تھی میری اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آئی ایس آئی ایس اور یہ جتنے آتنگوادی سنگٹن ہیں بہت سکری ہیں ہمارے دیش میں اور ہمارے اتمنان کو ہمارے چین کو ہمارے سوہارت کو ہمارے زندگی کو ہماری طرفتی کو سب کو ڈسٹرپ کرنے میں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے ہم سو جاتے ہیں لیکن یہ نہیں سوتے ہم شاید ان کا تذکرہ دو بار کرتے ہوں گے پانچ بار ہفتے میں کرتے ہوں گے پیپر میں نیوز پڑھتے ہوں گے لیکن ان کے لیے ہم ٹارگیٹ ہی ٹارگیٹ ہوتے ہیں تو میں پرسنلی یہ مانتا ہوں کہ یہ ساری تنظیمیں جتنی کی جتنی تنظیمیں ہیں یہ دیش میں ہیں تب میری ملاقات تبکہ ہوم منسٹر راجناہ سنگھ سے ہوئی تھی اور میں نے خود پرسنلی کہا تھا کہ راجناہ سنگھ جی آپ یہ مت مانیے گا کہ وہابیت ہماریاں نہیں ہے اور ایکٹیو نہیں ہے ہے ہماریاں اور ہمیں ضرورت ہے کہ ان تک صحیح میسج پہنچائیں اور وہ جو جمعہ کے خدبے دیے جاتے ہیں اس میں کلیرلی یہ میسج قوم کو دیا جائے کہ اسلام جان لینے کا نام نہیں اسلام جان دینے کا نام ہے انہیں بتایا جائے حسینیت کیا چیز ہے انہیں بتایا جائے کربلا کیا چیز ہے انہیں بتایا جائے سوہارت کیا چیز ہے پیار کیا چیز ہے یہ بہت ضروری ہے ایک بات میں آپ سے پوچھوں ڈاک صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو اسلام ہے وہ اکبر کے نام سے جانا جائے گا کہ خواجہ مہیندین چشتی کے نام سے جانا جائے گا خواجہ مہیندین چشتی کے نام سے جانا جائے گا بالکل کسی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا آپ مجھے بتائیے بابر کے نام سے اسلام جانا چاہیے یا نظام الدین چشتی نظام الدین اولیہ کے نام سے جانا چاہیے نظام الدین اولیہ کے نام سے بابر تو آؤٹسائیڈر ہے پتا نہیں وہ کتنے کتنے کھوکرم اس نے کیے تو یہی تو سب سے بڑی مسئیبت ہے ہندوستان میں ان وہابی مسلمانوں کی کہ وہ اکبر اور بابر کے پیچھے ہیں وہ نظام الدین اولیہ اور خواجہ مہین الدین چشتی کے پیچھے نہیں ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو بتائیں کہ یہ قبر میں سوئے ہونے والے لوگ مرے نہیں ان کا کردار بھی زندہ ہے اور یہ بھی زندہ ہیں اور جب تک بھارت کی دھرتی ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے اور یہ ہماری حفاظت کرتے رہیں لیکن یہ سب بھی خبر آ جاتی ہے کہ جب ابو بکر بغدادی نے خود کو خالیفہ گھوشت کر دیا ہندوستان سے تین سو مولوی مولاناوں نے چٹھی لکھر کے کہہ دیا کہ بھئی آپ کو ہم نے اپنا خالیفہ مان لیا یہ سب بھی تو لوگ ہی پہ ہیں تو یہ دونوں باتیں ہی کیسے چلے گی آپ گنگا جمنا تہجیب بھی بات کریں گے اور آئی ایس آئی ایس کو اپنا خالیفہ بھی مان لیں گے اس کے لیے کام بھی کریں گے تو یہ بڑا آج ہوتا کیا ہے کہ دیکھئے افواہ کی وجہ سے گلت جانکاری کی وجہ سے مسلم سماج بھی تھوڑا سا وہ بہک جاتا ہے تو یہ بیماری کیسے ختم ہو کیونکہ جو پڑے لکھے ہیں مسلمان ہیں ریشنل تھنکنگ والے ہیں وہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں تو یہ دکت ہے اس پرابلم کو کیسے سالو کیا جائے اچھا دیکھئے میں اس کو نا تھوڑا سا بہت ایزی وے میں اپنے دیکھنے والوں کو بھی سمجھاؤں اور شاید میرے جواب میں کچھ آپ کو اتمنان ملے دیکھئے کسی علاقے میں جیسے مان لیجئے دلی کا اس ڈیلی کا علاقہ ہے یا نورت ڈیلی کا یا ویس ڈیلی کا علاقہ ہے تو ایک علاقے میں فور اگزامپل پچیس لاک کی آبادی ہے یہ بیس لاک کی آبادی ہے اور بیس لاک میں بیس پرسنٹ مسلمان ہیں تو یہ بیس پرسنٹ جو مسلمان ہیں یہ سارے نماز میں نہیں آتے ان میں سے دس پرسنٹ نماز میں آتے ہیں اور اس میں سے شاید پچاس پرسنٹ جمعہ میں آتے ہوں گے اور اس میں سے شاید ستر پرسنٹ جو ہے وہ اید میں آتے ہوں گے چونکہ اسی نبے میں اس لئے نہیں جوڑ سکتا کیونکہ اس میں بوڑے بھی ہیں گھر سے نکلنا جنہوں نے بند کر دیا ہے یہ بھی ہیں اور بہت ساری عورتوں کی آبادی ہمارے ہاں عورتیں مسجد میں نہیں آتی تو یہ میچورٹی میں نے ستر پرسنٹ عید کی ایک نماز میں دی ہے میجورٹی کیونکہ آپ جب مسلم پرسنٹیز کی بات کریں گے اور بیس پرسنٹ اگر تعداد رکھیں گے تو دس پرسنٹ تو گھر میں بیٹھی ہے نا عورتیں ہیں اور دس پرسنٹ باہر نکل رہے ہیں وہ جو دس پرسنٹ ہیں وہ دس پرسنٹ ایک لاکھ بھی اگر مان لیں تو ایک لاکھ میں دس ہزار مسجد میں جاتے ہیں اگر عید ہوگی تو ایک لاکھ میں چالیس سے پچاس ہزار مسجد میں گئے اب یہ جو دس ہزار مسجد میں جاتے ہیں یہ دس ہزار مسجد میں جانے کے بعد ان مولویوں نے جو کچھ سمجھایا ہے ان کو اگر میں انہیں وہابی مان لوں کہ انٹی نیشنل ان کی سوچ ہو رہی ہے تو یہ دس ہزار میں سے دو کو بھی نہیں موڑ پائے اور ان کا دماغ نہیں بدل پائے تب ہی یہ تین سو ہیں کیونکہ ہندوستان میں جو آبادی ہے وہ بیس کروڑ کی ہے بیس کروڑ میں تین سو کو اگر آپ پرسنٹیج وائز کریں تو آپ انداز لگا لیجئے کوئی بھی بھارتی ماں کا مسلم بیٹا میرے شبدوں پہ غور کیجئے کہ بھارتی ماں کا مسلم بیٹا اپنے ہاتھ اپنے دیش پہ کٹوا تو سکتا ہے دیش کے ہاتھ نہیں کٹ سکتا اپنی گردن دیش کے لیے کٹوا تو سکتا ہے دیش کے پیٹھ یا سینے پہ خنجر نہیں بھوک سکتا کیونکہ اسے یہ اس کی ماں کی طرف سے ملا ہے اس کے باپ کی طرف سے ملا ہے پرسنٹیج وائز اگر اسے کچھ بتایا بھی گیا ہے تو بہت ریئر پرسنٹیج ملے گا جو آپ کو ایکشن میں یا ایکٹ میں یا کام کرنے میں آپ کو دکھائی دیں گے اب یہ وجہ کیا ہے کہ ملہ عمر کی خلافت ہندوستان میں آگئی ہے اور اس کے لیے لوگوں نے خطوت لکھنا شروع کر دیا میں آپ کو ایک با بتاتا ہوں جب آپ اصل کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو نقل ملتا ہے یہ سارے کے سارے نقلی ہیں اصلی نہیں ہیں یہ اصل کے جو لوگ ہیں وہ یا محمد کے دروازے پہ آپ کو بیٹھے دکھائی دیں گے یا علی کے دروازے پہ بیٹھے دکھائی دیں گے یا وہ جو اصحاب کرام کو مانتے ہیں وہ اصحاب کرام کے دروازے پہ بیٹھے دکھائی دیں گے قرآن کے دروازے پہ بیٹھے دکھائی دیں گے ابو بکر بغدادی کے دروازے پہ نہیں دکھائی دیں گے ملہ عمر کے دروازے پہ نہیں دکھائی دیں گے اسامہ کے دروازے پہ نہیں دکھائی دیں گے ادھر ادھر کے ان لوگوں کے دروازے پہ نہیں دکھائی دیں گے جنہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ زندگی دینا خدا کا کام ہے اور لینے کا کریکٹر اس کا ہے اس نے کسی کو اس میں شامل نہیں کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو انسان نہیں سمجھ پاتے یہ رحمان کو کیا سمجھیں گے اب بھی بتائیے کہ آپ تو ایک اسلامی سکولر ہے ایک نیا بیواد چل رہا ہے یہ لارڈ سپیکر کا اسلام میں کیا لارڈ سپیکر جائز ہے یا دھرم کا حصہ ہے یا پھر یہ کیا ہے یہ بیواد آخر جب سپریم کورٹ کا بھی آدیش ہے تو یہ کیوں ایسا بیواد ہو رہا ہے اچھا دیکھئے ہماری جب مجلسیں آپ سنے گے تو ہماری بہت ساری مجلسوں میں آپ کو یہ دیکھے گا کہ ہم بولتے ہیں بھائی یہ مائک کون سمال رہا ہے تو ایک آدمی کھڑا ہوکا بولتا ہے ہم مائک سمال رہے ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے وائس کم کرو مکشر لیول تھوڑا ڈاؤن کرو ایکو ختم کرو مجلس میں سپیچ میں تخریر میں ایکو کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اس کے حساب سے ہم مینج کرتے ہیں تو وہ جو جمعہ کا خدبہ دے رہا ہے مائک کو سیٹ کرنے کی ذمہ داری اس کی یہ کہ وہ لوگوں سے کہے کیسا مائک سیٹ کرنا ہے وہ جو ازان دے رہا ہے اسے معلوم ہے کہ اس کی آواز کہاں تک پہنچنی چاہیے اور کہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ جو نماز کے لیے جاتا ہے اس کو پتا ہے کہ دوپہر کی نماز دوپہر میں ہے اور رات کی رات میں ہے اور صبح کی صبح میں ہے اور نماز پڑھنے والا ہمیشہ نماز کے پہلے اٹھ جاتا ہے اور تیار ہوتا ہے اور پھر مسجد کی طرف جاتا ہے مائک کی ازان سے اسے مدد تو ملتی ہے مگر مائک کی وجہ سے ہی وہ نماز پڑھتا ہے یہ جھوٹی بات ہے مدد ملتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسے ہر دن بدلنے والے ٹائم کا اس طرح احساس نہ ہو جیسے ایک پورٹیکولر موزن کو ہوتا ہے موزن جو ازان دینے والا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ آج کتنا منٹ گھٹا آج سورج کا کتنا منٹ بڑھا آج بارہ بچ کے چوبیس منٹ پہ ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ مائک کی جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں مائک ازان نہیں ہے ازان ایک الگ چیز ہے جو مائک سے دی جاتی ہے ہاں آپ کو آپ کے ملک میں آزادی کتنی ملنی چاہیے اور کتنی نہیں ملنی چاہیے تو اس کا ایک ہی جملہ ہے آپ کے پاس اتنی ہی آزادی ہونی چاہیے جتنا سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو بہت سارے دیش میں تو جو اسلامی کنٹریز ہے وہاں مائک اور اسلام لارڈ سپیکر ہو رہا ہے بین ہے دوسرا کہ ہم ہر چیز میں تو کہتے کہ اسلام میں جو کانون چودہ سو سال پہلے تھا اس کو ہم فالو کرتے ہیں لارڈ سپیکر تو اس میں تھا نہیں مائک سہولت ہے مائک ایک سہولیت ہے اس کو لے کر کے بلکل تلوار کھیچ لینا کہ کوئی مائک چھوے تو مالنم چلا گیا کہ بہت پڑی راجنیتی بھی ہو رہی ہے کہ مائک نہیں ہٹائیں گے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کو لے کر کے بھی سماج کے اندر میں ایک قسم کا ایک محول بنتا ہے آپ ایک بات مجھے بتائیں بہت عجیب سی ہے کل ہی مجھے کسی نے بتایا کہ یو پی کے ہمارے چیف منسٹر نے مائک ساری دھرمگاہوں دھرم کی جگہوں کے لیے ہٹا دیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر مائک لگانا بھی ہے تو مندر کے پریسر سے باہر آواز دیں آواز دیں اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ ہندو بہولے چھتر میں ایک پنڈت سے اگر آپ جا کے کہیں کہ مائک نہیں لگے گا اور وہیں پانچ گھر مسلمان کے دس گھر مسلمان کیوں اور وہاں آپ جا کے کہیں کہ مائک نہیں لگے گا تو یہ قانون کو نافذ کرنا آپ کے لیے کتنا سخت ہوگا جب ہندو مائک بند کرے گا مخالفت بھی تو آپ کی کر سکتا ہے صحیح بات ہے آپ انصاف سے سوچ کے بتائیے کہ وہ آپ کے مائک کو بند کرنے کے لیے اپنے بھی مائک کو بند کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدالت کو پسند کر رہا ہے تو اگر وہ عدالت کو پسند کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دیجئے اور جہاں آپ کو لگتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے وہاں باز اٹھائیے چونکہ آواز اٹھانے کی وجہ آپ کا مسلمان ہونا اور اسلام نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کا ہندوستانی ہونا چاہیے ایز اینڈین یہ میں نے بہت سی باتیں جو پرائم منسٹر کی سمجھ میں آئی اس کی تصدیق کی اور جو سمجھ میں نہیں آئی یا میں بولا یا میں خاموش رہا مجھے آج سرسنچالک کی بات اچھی لگی میں نے آپ کو حامی بھری کے نہیں بھری میں نے جذبات میں بات کی کے نہیں کی اور کوئی کسی بات میں میں ان کے ساتھ اگری نہیں کروں گا میں کہہ دوں گا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہی تو آزادی ہے ہندوستان میں ہم اس دیش میں ہلدی مسلمان اور ہلدی ہندو بنانے نہیں نکلیں ہم ہلدی ہندوستانی بنانے نکلیں بہت اچھی بات کہیں کیونکہ جب ہلدی ہندوستانی ہوگا تو سرحت پہ ہماری فوج مضبوط رہے گی اور سرحت پہ ہماری فوج مضبوط رہے گی تو ہمارا دشمن کمزور رہے گا آپ کا حدف دشمنوں کو کمزور کرنا ہے خود کو کمزور کرنا نہیں کوئی بھی ایسی طاقت جو آپ کو اندر کمزور کر رہی ہو یقین جائیے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور کیپٹل ٹی وی کو سبسکرائب کریں دھنیواد موسیقی